بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کا کوئی دوکہ فراد نہیں ہے آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کو بغیر محنت آت پاؤں والائب ایک پیسہ بھی نہیں دیتا یہاں تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے بارہ آزار رپی کی بات ہے اور وہ بھی گھر بیٹھے حاصل کریں اس سے پہلے ناظرین میرے ویڈیو آگے بڑھے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے میرے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر آل کے اپشن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز بھی ملت اگر ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس میں اپنی رائے کو ضرور آگا کریں شکریہ ناظرین وزرعظم عمران خان نے اپنی غریب عوام کے لیے ایک سو چواریس ارب روپے امداد کے لیے مختص کر دیا ہے ایک سو چواریس ارب روپے یعنی ایک خرب چواریس ارب روپے جو کہ ایک ہتیر رقم ہے وہ بھی پاکستان جیسا مرد جو کہ کرزوں کے برد تلے دبا ہوا ہو کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ دہری دار ہیں یعنی ڈیلی ویجر ہیں ان کے لیے ایک سو چواریس ارب روپے قومی خزانے سے وائپ کر دیا ہے اور ہر ایک غریب یعنی ڈیلی دار کو جس کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈیلی نہیں لگ رہی اس کو بارہ ہزار روپے احساس ایموجنسی کیش پروگرام کے ذریعے دی جائیں گے صرف اس شخص نے صرف ایک کام کرنا ہے یعنی کو وہ یہ کہ اس نے صرف ایک ایس ایم ایس ایٹ وان سیون وان پر اپنی قومی شناسی کارڈ نمر بغیر کسی ڈیش یا سپیس کے سینڈ کرنا ہوگا اور اس طرح سے وہ شخص کی خاندان برائی رویشن گورنمنٹ سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہو جائے گا اور اس طرح سے اس دیاری دار شخص کو بارہ ہزار رفعے مل پائیں گے کرونا وائرس کے لانگ دانوں سے زیادہ تر غریب اور دیاری دار طب کا متاثر ہو گیا ہے جی لوگ وہ مشکل گھر کر خرچے چلا پاتے ہیں احساس پروگرام کی چہر پرسن ثانیہ نشتر کے مطابق چاروں صوبوں یعنی خیبر پخت انخواہ پنجاب بلتستان اور سن کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگٹ بلتستان میں انیف سی یعنی نیشنل فائنانس کمیشن کے بجائے عبادی کی تناسب سے کوٹا رکھا گیا ہے کیونکہ انیف سی میں آزاد کشمیر اور گلگٹ بلتستان میں شمار نہیں ہوتے اور ازلا کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی لسٹ کمپائل کر کے بیجیں اس لسٹ میں ویلت پروفائل ڈیٹر ضرور لگے گا یعنی کہ آپ کے زیادہ یوٹیلٹی بیلڈ ہوں گے فارن ٹریولنگ کی ہوئی جو گاڑی مجارہ ہونے کی صورت میں اس لسٹ سے آپ فارق تصور ہوں گے احساس ایمجنسی کمیشن میں ایک ایس ایم ایس سے شروع ہوتا ہے اور ایس ایم ایس کے جواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ایس ایمدار کے اہل ہیں جا کے نہیں اس پروگرام یعنی احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے دو ایسے ہیں پہلا احساب مستق افراج یعنی ڈیلی ویجر دیاریدار طبقہ کا اندراج ہے اور دوسرے احساب میں رکوم کی ترسیل یعنی فرامی ہے یہ رکوم بینکوں ایٹی ایم مشینوں اور دیگر ریٹیلر یعنی ایزی پیسے کے ذریعے بھی حاصل ہو سکیں گی کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کا اید جگہ پجوم یعنی جم گھٹھا نہ ہو سکے ویورز احساس ایمجنسی کیش پروگرام اور انصاف پروگرام میں کیا فرق ہے؟ احساس ایمجنسی کیش پروگرام وفاقی حکومت کی طرح سے فرام کردہ پروگرام ہے اور انصاف پروگرام پنجاب صلوائی حکومت کی طرح سے فرام کردہ انداد ہے احساس ایمجنسی کیش پروگرام کے لیے تیرہ ملین خاندانیں اور ہر خاندان کو بارہزار اپیر ملیں گے جو کہ پہلے بھی بتا دیا گیا ہے اور یہ رکوم صرف ایک بار مل پائے گی وزرعظم کی معاملہ خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر کے مطابق ضرورت پڑھنے پر وفاقی کا بینہ اس رقم میں اضافہ بھی کر سکتی ہے آج تک سماجی تحفظ کا اتنا بڑا پیکج پاکستان کی تاریخ میں نہیں پیش ہوا اندیاب حکومت سات لاکھ افراد کے لیے پیسے اپنے بجٹ سے دے گی سندھ حکومت ڈالی لاکھ افراد کے لیے پیسے اپنے بجٹ سے فرام کرے گی اور خیبر پختونخواہ اور دیگر یونٹ سے بھی بات اس سلطنے میں ہو رہی ناظرین اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ گینٹرین کی نشان کو جمائیں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات